السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نول شیخ ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل میرے بعد دنیا میں کیا آپ آؤگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر میں دس بار آؤگا اور فرمایا کہ ہر بار میں ایک چیز لے کر دنیا سے چلا جاؤگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کونسی چیز لے کر دنیا سے تو جائے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار آؤگا تو گوھرے صبر لے کر جاؤ گا یعنی کہ صبر چلا جائے گا دوسری بار آو گا تو گوھرے شرم لے کر چلا جاؤ گا یعنی شرم و حیاء نکل جائے گی جب تسری بار آو گا تو گوھرے محبت لے کر جاؤ گا یعنی کہ دلوں کی محبت در ہو جائے گی جب چوتھی بار آو گا تو گوھرے عدل لے کر جاؤ گا یعنی کہ عدل اور انصاف ختم ہو جائے گا جب پانچویں بار آو گا تو گوھر برکت لے جاؤ گا یعنی کہ برکتیں اٹھ جائے گی چھٹھی بار آؤ گا تو گوھر سخاوت لے جاؤ گا یعنی سخاوت بھی کم ہو جائے گی جب ساتھویں بار آؤ گا تو گوھر صداقت لے جاؤ گا یعنی صداقت ختم ہو جائے گی جب آٹھویں بار آؤ گا تو گوھر حلال لے جاؤ گا یعنی کہ حرام کمائی زیادہ ہو جائے گی اور حلال اٹھ جائے گا اور نومی بار آؤ گا تو گوھر علم لے کر جاؤ گا یعنی کہ علم کم ہو جائے گا علم اٹھا لیا جائے گا اور دسویں بار آو گا تو گوھر برکت قرآن لے جاؤ گا ناظرین یہ دس مردبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں آئے گی اور یہ دس چیزیں لے کر جائے گی آپ اس چیز سے آپ غور تو کریں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اس دنیا کے اندر سے اٹھتی ہوئے نظر آ رہی ہیں سبر بھی نکلتا ہوا جا رہا ہے شرم و حیاء بھی آج قوم کے اندر نظر نہیں آتی محبتیں آج دیکھیں کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں عدل و انصاب بھی جو ہے پیچھا چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے برکتیں ختم ہوتے جا رہی ہیں سخاوتیں صداقتیں حلال یہ ساری چیزیں کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں علم ختم ہوتا جا رہا ہے قرآن کی تلاوتیں بھی جو ہے لوگ کم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں یہ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں اور قیامت ہم سے کتنی قریب سے قریب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن آن کرنا نہ بھولیں السلام علیکم خدا حافظ